یوسیٰہ چالیس باب تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے یرشلم کو تسلی دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مسئیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا پکارنے والے کی آواز بیعبان میں خداوند کی راہ درست کرو سہرہ میں ہمارے خدا کے لیے شہرہ ہمار کرو ہر ایک نشیب اونچہ کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑی چھی سیدھی اور ہر ایک ناہمار جگہ ہمار کی جائے اور خداوند کا جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خداوند نے اپنے مو سے فرمایا ہے ایک آواز آئی کہ منادی کر اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری رونک میدان کے پھول کی ماند گھاس مرجا جاتی ہے پھول کملاتا ہے کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے یقینا لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرجا جاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابتک قائم ہے آئے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چر جا اور آئے یرشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی بلند آواز کر خوب پکار اور مت ڈر یہودہ کی بسکیوں سے کہہ دو دیکھو اپنا خدا دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلح اس کے ساتھ ہے اور اس کا عجر اس کے سامنے وہ چپان کی ماند اپنے گلہ چرائے گا وہ بھروں کو اپنے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پمائش بلشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پرڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازوں میں تھولا کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا اس نے کس سے مشوت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کریں دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی ماند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی ماند گنی جاتی ہیں دیکھ وہ جزیروں کو ایک زردے کی ماند اٹھا لیتا ہے لبنان اندن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سفتنی قربانی کے لیے بس نہیں سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں بلکہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں پس تم خدا کو کس سے تشبید ہوگے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤگے تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مرتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے اور جو ایسا تہدست ہے کہ اس کے پاس نظر گزرانے کو کچھ نہیں وہ ایسی لکڑی چون لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو وہ ہشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے بشندے ٹڈوں کی ماند ہیں وہ آسمان کو پردے کی ماند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی ماند پھیلاتا ہے وہ شہزادوں کو ناچیز ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے وہ ہنوز لگائے نہ گئے وہ ہنوز بوئے نہ گئے ان کا تنہ ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑے گا کہ وہ فقت ان پر تھونک مارتا ہے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور گردباد ان کو بھوسے کی ماند اڑا لے جاتا ہے وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبید ہوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا پس آئی یقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور آئی اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداون سے پشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی کیا تو نہیں جانتا کیا تو نے نہیں سنا کہ خداون خدا عبدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بلکل گر پڑیں گے لیکن خداون کا انتظار کرنے والے آسر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی ماند ہاں اوپرد سے اڑیں گے وہ دھوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے